اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کا اپنے حفظوں میں رکھیں فوڈیس ریڈی میں آج ایک بہت ہی مزیدار رول منس پوٹیٹو رول کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں یہ بہت ہی مزیدار رول تیار ہوتے ہیں جنہیں آپ سنیک کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو پارٹیز میں بھی بنا سکتے ہیں اس سے پہلے کہ اس کے انکریڈنس کیا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں منس پوٹیٹو رولز کے انکریڈنس کی طرف منس پوٹیٹو رولز پرنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کا جو کیمہ ہے وہ تیار کریں گے اس کے لیے ہمارے پاس یہاں پر یہ بیف کا کیمہ ہے جو میں نے ایک پاو لیا ہے اور اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس ایک چھوٹے سائز کی جو ہے وہ پیاز ہے جس میں نے سلائز میں جو ہے وہ کٹنگ کر لی ہے یہاں پہ ہمارے پاس کچھ مسالے ہیں جس میں ہاف ٹی سپون ہم نمکا استعمال کریں گے ایک ٹی سپون اس میں لال مش پاوڈر ہے کوٹر ٹی سپون ہلتی ہے اور اس میں جو ہے وہ میں نے ایک ٹی سپون بھار کے لیسن اڈرک کی پیسلی ہے اور ایک چھوٹا ٹرماتر ہے جس کو بارک جو ہے وہ چھوٹے اس کے جو ہے وہ پیس کر لیا چاپ کر لیا اسے اسے طرح سے ہم اس کے اندر ہاف ٹی سپون جو ہے وہ زیرے کا استعمال کریں گے اور پسا ہوا گرم مسالہ ہے یہ بھی ہافٹی سپون ہے جسے ہم آخر میں ڈالیں گے یہاں پریسٹر کوکر میں چار سے پانچ ٹیبل سپون آئل میں نے اس کے اندر ڈالا ہے جو کہ گرم ہو رہے ہیں اس گرم آئل میں ہم پیاس دال کریں گے اس پیاس کو بہت لائٹ سا گولڈن کریں گے پیاس کو لائٹ گولڈن سا کلر آ گیا ہے اس میں اب ہم کے زیرہ ڈال دیں گے زیریوں کو ذرا سا اس کے اندر فرائی کر کے اور اب اس کے اندر جو ہمارے پاس کیمہ ہے یہ سارا کیمہ ڈال گیا ہے جیسے ہی کیمہ کا کلر پنک سے وائٹ ہونے لگے تو یہ تمام مسائلیں جو ہم نے ابھی نکالے ہیں یہ تمام مسائلیں اس میں ایک ساتھ اکچھے دار دیں گے تھوڑا سا اس کو اندر مکس کرنے کے بعد میں اس میں ایک لاس جو ہے وہ بھر کے پانی ڈال لیں گے اس میں تاکہ کیمہ اچھے طرح سے گل جلیں اور اس کو آپ کور کر دیں گے کیمہ بلکل تیار ہے تقریباً تیز سے پینچس منٹ میں یہ تیار ہو چکا ہے اس کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اب میں اس کا چلا بند کر دیتی ہوں یہاں ہمارے پاس میدہ ہے یہ تین کپ میدہ ہے جس کو میں نے اچھی طرح چھان لیا ہے اس میں ہمارے پاس نیم کرم پانی ہے جتنی ہمیں ضرورت ہوگی اتنا ہم اس میں استعمال کر لیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ آئل ہے جو ہم تین سے چاٹے پاس سپون اس میں آئل کا استعمال کریں گے ہافٹی سپون نمک لیں گے ہافٹی سپون اس کے اندر چینی کا استعمال کریں گے اس کے علاوہ اس میں ایک ادد انڈا اور انسٹینٹ اس کا جو ہے یہ پیکٹ ہے میرے پاس جو کہ خمیر ہے یہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اب سب سے پہلے آٹے کو انتمام اجزہ اس میں ڈال لیں کے بعد اس کو گھون لیتے ہیں دو بہت سوفٹ گولی ہے اس کے اوپر ایک ٹی سپون آئل لیں گے اور اس کو کبر کر کے رکھیں گے دو جو ہم نے تیار کی تھی یہ بہت اچھی طرح سے رائز ہو چکی ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے میں یہ بہت اچھا آٹا جو ہے وہ رائز ہو چکا ہے ابھی ہم اس کے جو ہے وہ روٹی تیار کرتے ہیں کیما جو ہم نے تیار کیا تھا یہ بلکہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اس میں ہم جو پیسا ہوا گرہ مسالہ ہے یہ تھوڑا سا شامل کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہاں ہمارے پاس دو عدد علو ہیں جن کا میں نے بوائل کر لیا تھا اور اس طرح سے کیوبز میں اس کو جو ہے وہ کاٹنے کے بعد اس کو بوائل کر لیا تھا علو کے اندر ہم عدد ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون جو ہے وہ لالکو ٹی بھی میچ اور ہاف ٹی سپون زیرا ڈال دیں گے اور میشر سے اس کو بہت اچھی طرح سے میش کر لیں گے علو کے اندر مسالے مکس کر لیا ہے اب یہاں ہمارے پاس دو عدد بوائل ایڈز ہیں ان کو بھی میں فورک کی مدد سے اس کو ہم چھوٹے اس کے پیس کر لیں گے ایک کو اچھی طرح سے میش کر لیا ہے تھوڑا سا میدہ سپرنکل کریں گے اور اس کو پانچ ٹاؤن کر دیں گے اس میں سے ہم اس کو اور چھوٹا کر دیں گے تقریباً اس کے آئپ جو ہے وہ ایکویل پیڑے بنا لیا ہیں اب اس کو بیلتے ہیں بہت باریک ہم نے اس کو جو ہے وہ ایک روٹی کو اس کو بیل لیا ہے اب دوسری بھی اس طرح سے باریک جو ہے وہ بیل لیں گے دونوں روٹی ہم نے بیل لی ہے اب اس کے اوپر ہم سب سے پہلے پوٹیٹو جو ہے کہ اس کا سارا مکسر اس کا یہ لگا دیں گے دوسری روٹی اس کے اوپر رکھیں گے اور جو ہمارے پاس کیمہ ہے یہ کیمہ اس میں لگا دیں گے کیمہ لگانے کے بعد جو ہمارے پاس بائل انڈے ہیں یہ اس کے اوپر تھوڑا سا ڈال دیں گے اب اس کے اوپر بہت احتیاط سے اس کو ہم فول کر دیں گے رول کو فول کرنے کے بعد یہاں ہمارے پاس جو ایک ایک ہے اس کو اچھے طرح سے اس کو پھینٹ لیں گے اور برش کی مدد سے اس پر بہت اچھے طرح سے انڈے کو جو ہے وہ اس پر لگا دیں گے اب یہاں ہمارے پاس جو بیکنگ ٹری ہے اس کو میں نے ایک ٹیبل سپون آئل سے اچھے طرح سے گریس کر لیا ہے اب اس میں اس کو رکھ دیں گے اور اسی طرح سے باقی رول جو ہے وہ میں تیار کر لیتی ہوں تھوڑی دھر کے لیے اس کو رائس ہونے کے لیے رکھیں گے اس کے بعد دس منٹ کے بعد پھر میں اس کو دیکچی میں بیک کرنے کے لیے رکھ دوں گی یہاں پر دیکچی میں نے تقریباً بیس منٹ سے گرم کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے میڈیم آج پر اس میں ہم سب سے پہلے سٹینڈ رکھیں گے اور سٹینڈ پر رول کی یہ ٹری رکھ دیں گے اور اب میں اسے کبر کر دوں گی مینس پوٹیٹو ٹوز بلکل تیار ہیں میں آپ انہیں باہی نکالتی ہوں مینس پوٹیو منس پوٹیٹو رولز بالکل تیار ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی یہ ٹیسٹی رولز تیار ہوتے ہیں جنہیں آپ کیچپ کے ساتھ یا چلی کارلک ساؤس کے ساتھ اور کسی بھی ساؤس کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں ایسے سنیک اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور بجو کو لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں میری یہ ریسپی آپ کو پسند ہے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور کی اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے